دنیا کو مزید مہگائی اور غربت میں اضافے کا سامنا ہوگا آئی ایم ایف کی عالمی معیشت کے لیے پیش گوئی پاکستان اور اس جیسی دیگر معیشتوں کے لیے قیام آنے رکھتی ہے طالبان کی کابل میں حکومت سے دلی میں افغانوں کے کاروبار مندے پڑ گئے ہمارا بسنس ایٹی پرسنٹ افغانیوں کے تھا تو ابھی آپ سمجھ دیجئے ایٹی پرسنٹ ڈاؤن ہوا ہے اور روس اور یکرین کے دو موسیقار جنگ کی صورتحال میں اپنی دوستی کیسے برقرار رکھے ہوئے ہیں روس اور یکرین کے دوستی کیسے برقرار رکھے ہوئے ہیں وائش آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں صدواللہ خالد عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پہلے کرونا کی عالمی وبا اور اب روس کیوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی معیشت سنگین خطرات سے دوچار ہے آئی ایم ایف نے اس سال کے آغاز میں سال دوہزار بائیس کے لیے دنیا کی معاشی شرنمو کے بارے میں اپنی چار اشاریہ چار فیصد کی پیش کوئی کم کر کے تین اشاریہ چھ فیصد کر دی ہے آئی ایم ایف کی سالانہ سپرنگ میٹنگز چوبیس اپریل تک جاری ہے اب تک عالمی معاشی صورتحال کے بارے میں جو جائزے پیش کیے گئے ہیں ان میں دنیا کو درپیش کون سی معاشی مسائل اور مشکلات سر فہرست ہیں جانتے ہیں ایرام عباسی سے جو ہمیں آئی ایم ایف کے ہیڈکوارٹرز سے جوائن کر رہی ہیں ایرام آئی ایم ایف کی طرف سے یہ تو بتایا گیا ہے کہ دنیا میں معاشیت کی شرنمو کم رہے گی اس سال لیکن ادارے کے ماہرین نے کن چیلنجز کی نشاندہ ہی کی ہے جی ایسیت عالمی مالیاتی فنڈ اور ورل بینک نے دوہزار بائیس اور سن دوہزار تئیس کے لیے جو عالمی معاشیت کی جو تصویر کھینچی ہے وہ ایک پریشان کون تصویر ہے اور انہوں نے جو اپنی پہلے کی پیش گوئی تھی اس کو اب گھٹا دیا ہے اور اس کی وجہات جیسا کہ آپ نے بتایا پہلے پنڈیمک اور اب یوکرین میں روس کی جاری جنگ ہے روس کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے جو تونائی کے ذریعے ہیں جس طرح تونائی حاصل کی جاتی ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے یعنی انرجی پرائیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے دنیا خوراکی کلت کا سامنا کر رہی ہے جس کی وجہ سے خوراکی کلتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے یعنی مہنگائی دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے اور پیش کو یہ کی گئی ہے کہ وہ بڑھتی رہے گی اور پھر خوراکی ترسیل میں جو خلل پیدا ہوا ہے اس کی ورہ سے دنیا کو فود انسیکیورٹی یا خوراک کی قلت کا سامنا ہے اگر ہم پروجیکشنز کی بات کریں آئی ایم ایف اور ورل بینک نے جو پیش گوئی کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ترقی پذیر یا ابرتیوی منڈیاں ہیں دنیا میں وہاں پر آٹھ اشاریہ سات فیصد تک مہنگائی کی شرح پہنچے گی جبکہ ان کی پیش گوئی ہے کہ جو ترقی آفتہ ملک ہیں جو بڑی میشتے ہیں ان میں یہ اضافہ مہنگائی میں اضافہ جو ہے اس کی شرح پانچ اشاریہ سات فیصد تک ہوگی اس کی یہ وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ یو ایس یو کے کینیڈا اور یورپی یونین کی جانب سے جو روس پر سینکشنز جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کی وجہ سے روس کی میشت کو بھی تھیس پہنچا ہے لیکن یوکرین کی جو صورتحال جو میشت کی صورتحال ہے وہ کافی پریشان کن قرار دی گئی ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روس جو ہے وہ اہم ذریعہ ہے تیل اور میٹلز کا جبکہ یوکرین جو ہے وہ گندم کا دنیا کے لیے ایک بہت اہم ذریعہ ہے اور اس جنگ کی وجہ سے ان کی ترسیل متاثر ہوئی ہے اور خود اگر امریکہ کی بات کرے تو آئی ایم ایف اور ورل بینک کا کہنا ہے کہ اس سال یعنی سن دوہزار بائیس میں امریکہ میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ سات اشاریہ سات تک جائے گی جبکہ یورپی ممالک کی بات کریں یورو زون جسے کہا جاتا ہے وہاں پر مہنگائی کی شرح کو بتایا گیا ہے کہ وہ پانچ ساریہ تین فیصد رہے گی ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ریفیجیز کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ جو یوکرین میں جنگ جاری ہے وہاں سے جو ریفیجیز آ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا انسانی بہران ہے اور اسد کل جب جی چونٹی کے ملکوں کے وزراء کی ملاقات ہوئی اور جب روسی وفت نے بات کرنا شروع کی تو اس وقت یو ایس کینیڈا اور یوکے نے احتجاجاً ووک آؤٹ کیا بہت بہت شکریہ ایرام آباسی ہمیں اس حوالے سے اپریٹ کرنے کا آئی ایم ایف کے علاوہ ورڈ بینک نے بھی دنیا کی معاشی ترقی کی شرح میں کمی کی پیشگوئی کی وہی ہم بات کر رہے تھے ابھی ایرام آباسی سے بھی اور جو ہمیں بتا رہی تھیں کہ جو اوورال اس وقت امپیکٹ بنتا نظر آتا ہے اس سے انفلیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے نوے بیسس پوائنٹس یعنی تقریباً ایک فیصد کی کمی کے ساتھ آلمی بینک سمجھتا ہے کہ سال دو ہزار بائیس میں آلمی معاشیت کی شرح نمو میں تین اوشاریہ دو فیصد اضافہ ہوگا ادارے کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبانے دنیا کی معاشیت کو بہت نقصان پہنچایا ہے اب اومیکرون ویرینٹ کے باعث بار بار لاکڈاؤن چینی معاشیت میں سسروی کی وجہ بن رہے ہیں سب سے پہلے چین نے ملک میں آنے والے سامان پر ایک ہفتے کیلئے کرنٹینہ نافذ کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منفیکچرز دوسری جگہوں جیسے جنوبی کوریا سے آنے والے چپس استعمال کرتے ہیں وہ چین میں سامان بنانے کیلئے درکار اجزاء حاصل نہیں کر پا رہے ہیں دوسرا لاکڈاؤن کی وجہ سے شنگائی اور ہانگ کانگ جیسی بندرگاہوں پر سامان فسا ہوا ہے عالمی اداروں کی دوہزار بائیس کی معاشی آؤٹلک میں پاکستان کی معاشی ترقی میں بھی کمی کی پیشگوئی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اور بجٹ خساروں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر ساکیب رضاوی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پاکستان کی معاشی آؤٹلک پر مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر ساکیب ورڈ بینک نے کہا ہے کہ سیاسی افراد افری نے پاکستان کی معاشی مشکلات میں اضافہ کیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے بھی جاری کی گئے آؤٹلک جو ہے وہ کوئی بہت اچھی تصویر دکھاتی نظر نہیں آتی پاکستان کی معاشی مشکلات میں دنیا میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کا کتنا ہاتھ ہے اور پاکستان کا اپنا کتنا رول ہے اس پوری معاشی خرابی میں ارسد آپ نے بڑی اچھی بیک گراؤنڈ بتائی ایک تو جو گلوبل ایکانومی ہے وہ اس وقت سیریس چیلنجز کا شکار ہے اور وہ پاکستان پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کے اپنے ریکیولیر سرکمسٹینسز بھی ہیں جن کی وجہ سے معاشیت کو چھدید پریشر ہے اس میں آئی ایم ایف تا پروگرام تھا جو پوری طرح ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا وہ پاوز ہو گیا تھا اس کے بعد پولٹیکل انسرڈنٹی ہوئی جس سے انفلیشن اور ایکسچینج ریٹ پہ اثر پڑا اب یہ اور ایک چیز یہ ہے کہ پیویس حکومت جاتے ہوئے کچھ ایسے معاشی فیصلے کر گئی جو معیشت کے لیے اچھے نہیں تھے تو موجودہ ٹیم جو ہے پاکستان کی ایکنومک ٹیم اس کے لیے بہت پیچیدہ سیچویشن ہے کیونکہ جتنے میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ والد ڈائریکشن میں موف کر رہے ہیں آئیس وار دور سب آپ ریلیف کے علاوہ بھی کسی چیز کو ریفر کر رہے ہیں آپ پرانی حکومت کے فیصلوں کی جب بات کر رہے ہیں تو جو آگے پاس آن ہوئے ہیں یہ جو سبسیڈی تھی اور ایک ٹیک ایمنسٹی تھی یہ دونوں معیشت کے لیے سپن نہیں ایک چیز فیول سبسیڈی یہ گورنمنٹ بھی شاید دینا چاہے گی اور ابھی تک تو اپیرنٹلی اناؤنس کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن اوورال اگر ہم عالمی اداروں کی طرف سے مزید مہنگائی کے خدشے کی جو بات کر رہے ہیں پاکستان ریجن میں پہلے ہی سب سے زیادہ مہنگائی والے ملکوں میں آتا ہے پورے اگر ہم ایکروس دھ گلوپ بھی دیکھیں تو پاکستان کا شمار پہلے پانچ سات ملکوں میں ہوتا ہے جہاں مہنگائی سب سے زیادہ ہے تو نچلے طبقے کو ریلیف دینے کے لیے پاکستان کی حکومت کسی مد میں اخراجات کم کر سکتی ہے یا نئے کرزے ہی حل ہوں گے اس کا یہ دو سپریٹ بٹ ریلیٹڈ ایشیوز ہیں کرزے جو ہیں وہ اس لیے ضروری ہیں تاکہ پاکستان اپنے پہلے لیے ہوئے کرزوں کو پی کرتا رہے جہاں تک ریلیف عام لوگوں کے لیے ریلیف ہے اس میں دیکھیں یہ ہوتا رہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کیا گیا اور ساتھ میں یوٹیلٹیز پہ ٹیکس لگائے گیا اس کی وجہ سے انفلیشن بہت زیادہ ہو گیا تو یہ جو ہے اب اس حکومت کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ یہ ٹارگیٹڈ سبسیڈیز دیں جرنل سبسیڈیز کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ ٹیکسز اور انکم ٹیکسز جو امیر لوگوں پہ لگائے جاتے ہیں وہ ان کی شرعہ بڑھائی جائے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی پروگرام ہوگا ابھی بھی جو ہم ریسنٹ کل سے خبریں دیکھ رہے ہیں دوبارہ جو ایگریمنٹ ہونا ہے جو اس کے ریویو کرنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کو کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے سبسیڈیز ڈیفینیٹلی ہٹانی ہوگی جو کہ عوام کو تو پسند نہیں آئیں گے تو نئی حکومت کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس طرح کے فیصلے کرنا اور کتنا سسٹینبل ہوگا کنسیڈرینگ کے اگلے سال یا اس سال الیکشنز بھی ہوں دو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یہ ایک بڑی پیچیدہ سیچویشن ہے سبسیڈیز کو موٹیفائی کیا جا سکتا ہے جنرل سبسیڈیز کو ٹارگٹڈ سبسیڈیز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹ ساکیب رضاوی آپ کا ہم سے اس حوالے سے بات کرنے کا پاکستان کی معیشت اور اس کے علاوہ جو ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کی طرف سے ابھی آٹلک جاری گئی ہے پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں اس میں سرگل کرتی ہوئی نظرات ہی ہیں شمالی افغانستان میں جمعیرات کو کئی دھماکوں کے نتیجے میں کم از کم دس افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں ان میں سے تین دھماکے مزار شریف میں شیعہ مساجد پر ہوئے ہیں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو سخت معاشی مشکلات کا سامنا ہے کابل پر قبضے اور غیر ملکی افواج کے انخلاع کے بعد پچھلے سال کے آخری چار مہینوں میں افغانستان میں فی کا سامدنی ایک تہائی سے زیادہ کم ہوئی ہے جس سے دوزار ساتھ کے بعد سے ملک میں ہونے والی اقتصادی ترقی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے عالمی بینک کے مطابق سالہ سال سے افغانستان کی معیشت کا انحصار مسلسل بیرونی امداد پر رہا ہے جس کے رک جانے سے ملازمتوں کے مواقع کم ہوئے ہیں اور نوکری پیشہ افراد کی آمدن میں کمی آئی ہے عالمی بینک نے کہا ہے کہ سیاسی بہران سے افغانستان میں تقریباً دو دہائیوں کی معاشی کامیابیوں کے زائع ہو جانے اور ملک کے شدید غربت میں جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے عالمی بینک کے عداد و شمار سے واضح ہے کہ موجودہ حالات میں جب بین الاقوامی امداد صرف انسانی ضروریات اور بنیادی سہولتیں افراہم کرنے تک محدود ہے افغانستان کی معیشت سنگین صورتحال سے دو چار ہے افغانستان میں طالبان کی اقتدار میں واپسی نے بھارتی دارالحکومت میں ان ہزاروں افغان شہریوں کو بھی متاثر کیا ہے جو تقریباً دو دہائیوں سے ڈلی میں آباد تھے ان کے کاروبار کا انحصار افغانستان سے بھارت آنے والے شہریوں پر تھا لیکن طالبان کی حکومت آنے کے بعد جیسے جیسے افغانستان سے لوگوں نے بھارت آنا چھوڑا ہے یہ افغان کاروبار بھی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں حشمت پیرزادہ نے پندرہ سال قبل افغان کھانوں کا یہ ریسٹورانٹ اس وقت کھولا تھا جب وہ افغانستان سے بھارت کے دارالحکومت میں رہنے کے لیے آئے تھے ہمیں ہی کانے پینے کے لیے پریشانی ہو رہی تھی یہاں جو سپائسز ہیں اور بھی بہت سارے جو افغانی آ رہے تھے جتنا ہمیں پریشانی مطلب پریشانی نہیں فوڈ کا جو ضرورت تھی اس کے لیے تو ہمیں لگا کہ ہم یہاں پر اگر ایک چوٹا سا ریسٹورانٹ کر لے بزنس بھی ہو جگا مشکلات بھی حل ہوگا یہ ریسٹورانٹ ان بی سیو کاروباروں میں شامل تھا جو اس علاقے میں ان ہزاروں افغان باشندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے شروع ہوئے تھے جنہوں نے سن دو ہزار ایک میں طالبان کو اقتدار سے نکالے جانے کے بعد بھارت آنا جانا شروع کیا تھا افغان کاروباروں کی وجہ سے یہ علاقہ لٹل کابل کے نام سے مشہور ہو گیا لیکن گزشتہ اگست میں افغانستان میں طالبان کی اقتدار میں آنے کے بعد سے نئی دلی اور کابل کے درمیان پروازیں معتل ہیں افغانستان میں بھارت کی کوئی سفارتی موجودگی نہیں ہے اور افغان شہریوں کا آنا جانا تقریباً ختم ہو گیا ہے حشبت پیرزادہ کا ریسٹورانٹ جہاں کبھی گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا اب عام طور پر تقریباً خالی ہوتا ہے ہمارا بسنس ایٹی پرسن افغانیوں پر تھا تو ابھی آپ سمجھ لیجئے ایٹی پرسن ڈاؤن ہوئے ہیں پھر بھی اوپر والے کی وہ ہے ٹھیک ہے انڈین کسٹمر ہے اور بھی گلف کنٹریز کے کسٹمر ہے ہمارے پاس لیکن افغانی نا کے برابر ہے اس علاقے میں جہاں دری زبان کے سائن بورڈز افغان سیاہوں کو اپنے گھر کا احساس دلاتے تھے سب کاروباروں کو اسی صورتحال کا سامنا ہے سپر مارکیٹس روٹیوں کے سٹالز اور عدویات کی دکانیں اب ویران پڑی ہیں یہاں بہت سے افغان باشندے سستی دوائیاں اور دیگر چیزیں خریدنے آتے تھے ان میں وہ افغان تالبلم بھی شامل ہیں جنہیں بہتر تاثر قائم کرنے کے لیے بھارت وضائف فراہم کرتا ہے بھارت میں ان کاروباروں کے ذریعے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے والے افغان باشندے جن میں سے اکثر پناہگزی ہیں پریشان ہیں بھارت میں لگ بھگ سولہ ہزار افغان پناہگزی آباد ہیں ان میں اجمل نظاری بھی شامل ہیں جو دس سال پہلے اپنے ملک میں جاری تنازے سے بھاگ کر نئی دلی آگئے تھے بہت فرق ہے ہمارا ابھی ٹین پرسنٹ پر ہو گئے ہیں بلکل ہی انکم زیرو ہو گئے ہیں ابھی بہت شپس ادھر بند ہو گئے ہیں بہت کام بلکل کسی کو ہی نہیں مل رہا ہمارے گھر میں تین چار بندے ہی کام کر رہے تھے ابھی میں ہی پرسنل کام کر رہا ہوں اور ہماری سیل ہی ہوتی تھی تو ہنڈر پرسنٹ ابھی فورٹی پرسنٹ پر پہنچ گئے ہیں بہت سی دکانیں بند ہو چکی ہیں سڑکوں کی کنارے ان سٹالز پر جہاں کبھی خوب چہل پہل ہوتی تھی اب ویران پڑے ہیں افغانستان سے نہ فلیٹ آ رہی نہ کچھ ہے یہاں پہ بھی بہت لوگ افغانیاں ہمارے باہر رہتے ہیں یہ بھی بہت پریشان ہے وہ اپنے وطن میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے بارے میں بھی پریشان ہے افغانستان سے دور ہونے کے باوجود اس ملک کے ہنگامہ خیز واقعات نے جسے وہ سالوں پہلے چھوڑ آئے تھے ایک بار پھر ان کی زندگیوں کو اداس کر دیا ہے اینجنا پسریچا کے ساتھ سادیا زبرانچہ وائس آف امریکہ امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کو تحقیق تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا کچھ گر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے اتقل روشن بنانے والوں کا ایسے ہی دریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھئے ویو تری سکسٹی میں آج نیوز پر پنجاب کا زلہ بھاولپور ساٹھ فیصد ریگستان پر مشتمل ہے سہرائی علاقوں میں پولیو سمیت مختلف ویکسینز کو دور دراز آبادیوں تک پہنچانے کے لیے فیلڈ سٹاف کو مناسب ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے اونٹوں اور موٹر سائیکلز کا سہارا لینا پڑتا ہے لیڈی ہیتھ ورکرز کے لیے ان دور دراز علاقوں میں رہائش کے بھی مسائل ہیں ان مسائل کی نشاندہی کے لیے جلد آپ کو ویو ٹری سکسٹی میں ایک تفصیلی ریپورٹ دکھائیں گے آج اس کی ایک جلک اور اب کچھ بات روس یکرین جنگ کی روسی صدر ولادمیر پوتن نے تقریباً دو ماہ کی لڑائی کے بعد یکرین کے شہر ماریوپل کو آزاد کروانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے بعد شہر پر روسی فوج کے حملے روکنے کا اندیا بھی دیا ہے ایک ایسے وقت میں جب روس اور یکرین کے درمیان جنگ جاری ہے دونوں ملکوں کے شہریوں کے لیے ایک دوسرے سے دوستیاں نبھانا بھی ایک چیلنج ہے اسی لیے یکرینی موسیقار ویلیریو شلوکووہ اور روسی موسیقار نکیتہ مورزوف کی دوستی خاصی اہم سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ تعلق دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی سے بالاتر ہے ان دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی اور ان کے تعلقات حالی صورتحال کے باوجود اتنے مضبوط کیسے ہیں آئیے جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں میں نے ایک دن فیصلہ کیا جب میں نو سال کی تھی کہ میں چیلو بجانے والی بنوں گی اور یہ سب سے اچھی چیز تھی جو میں اپنی زندگی کے ساتھ کر سکتی تھی اکتیس سالہ ویلیریو شلوکووہ کا تعلق یوکرین سے ہے وہ بیس سال پہلے امریکہ چلی گئی تھی لیکن آج بھی ان کے دل میں اپنا وطن بستا ہے اپنے گھر کو جلتے ہوئے دیکھنا اس سے ہولناک کوئی چیز نہیں اگلے چند دنوں کے لیے میں بس پکھر سے گئی ہر چیز تکلیف دے ہے میرا مطلب ہے یہ ایک صدمہ تھا ویلیریا کے والد پرشتدار اور دوست ابھی یوکرین میں ہیں وہ کہتی ہے کہ یوکرین سے آنے والے مناظر انہیں ہر روز رولاتے ہیں لیکن اس تکلیف کے بیچ ایک دوست نے ان سے رابطہ کیا پہلے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہاں یہ بہت ہی ساتھ ہیں اور وہ میرا دکھ محسوس کرتے ہیں نیکیتا مورزوف 35 سالہ روسی وائلنسٹ ہیں وہ مانٹریال کینیڈا میں پہلے بڑے ہیں اور اکثر پلیریا کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں وہ اس وقت سے دوست ہیں جب سے وہ اگدہائی سے بھی زیادہ عرصہ قبل نیو یارک شہر کی دی جولیٹ سکول میں ملے تھے مجھے نیکیتا کے ساتھ فن کا مظاہرہ کرنا پسند ہے میں یہ کہہ سکتی ہوں یہ موسیقی سے متعلق ایک بہتر احساس ہے ایک ایسا احساس جیسے آپ کسی کے ساتھ ہیں میرے خیال میں یہ واقعی اہم ہے کہ سمجھداری سے کام لیا جائے اور مسئلے کی جڑ تلاش کی جائے جو کہ پوٹن ہے روسی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے روسی اس جنگ کے خلاف ہیں نیکیتا کے ساتھ تعلق اسلم ہی سے نمٹنے میں والیریا کی مدد کر رہا ہے اور ان کے لیے یہ مکمل طور پر غیر متعلقہ ہے کہ نیکیتا روسی ہیں میرے خیال میں انسانیت سب سے بڑھ کر ہے میرا مطلب ہے میں نے نیکیتا کو کبھی ایک روسی وائلن بجانے والے کے طور پر نہیں دیکھا اور میں نے خود کو کبھی بھی یوکرینی چیلسٹ کے طور پر نہیں دیکھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ باہمی ہے والیریا کے لیے موسیقی ہی دن گزارنے میں مدد دیتی ہے یہ واحد چیز ہے جو ابھی میرے ذہن کو میرے غم سے دور رکھے ہوئے ہیں دو چیزیں ہیں لوگوں کے ساتھ رہنا اور موسیقی بجانا اس لیے نیکیتا کو لگتا ہے کہ انہیں والیریا کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اب سب کو دنیا بھر کے تمام یوکرینیوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں جب ہم کسی مشکل سے گزرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو تعلقات بنتے ہیں اور یہ بہت زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ جب آپ ایک ساتھ کسی انتہائی مشکل سے گزرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور دوستی مضبوط ہو جاتی ہے موسیقی پر مبنی ایک ایسی دوستی جو ملکوں کے درمیان جنگ سے معورہ ہے لکاوپلوزی کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فر مغل وائس آف امریکہ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں عام لوگوں کی خاص کہانیاں میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں ہی میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کیا ہو جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں مجھے جب بھی ضرورت ہو بھی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ کرزہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا لا رہے ہیں اپنے اردگرد بڑی تبدیلیاں اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں اور جب بھی یہ بچے سکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے میں ہوں نیلو فرمغل سمن خان سادیا زبرانجہ سائنسی ترقی کی وجہ سے شاید مستقبل میں کسی روز امریکہ اور دنیا بھر کے کاشتار ٹریکٹر کے اندر بیٹھ کر اسے چلانے کی بجائے دور بیٹھ کر ایک موبائل ایپ کے ذریعے خودکار ٹریکٹرز کو چلا سکیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسان ایسی کسی ٹکنالوجی پر بھروسہ کر سکیں گے آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں زراد میں ٹکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے بہت جلد کسان بغیر کسی ڈرائیور کے اپنے ٹریکٹرز کو چوبیس گھنٹے کھیتوں میں چلا سکیں گے وہ انہیں فاصلے سے ایک ایپ کے ذریعے کنٹرول اور مانیٹر کریں گے جب یہ ملک وجود میں آیا تھا تو پچاس فیصد امریکی کسان تھے اور اب تعداد ایک فیصد سے بھی کم ہے اس کا مقصد کسانوں کو کم وقت میں زیادہ پیداوار کے حصول کے طریقے فراہم کرنا ہے جان ڈیر کمپنی کا بنایا ہوا خود کار ٹریکٹر کمپیوٹر ویجن مسنوی ذہانت اور جی بی ایس کا استعمال کر کے لگتار کھیت میں خدائی اور ببائی کا کام کرتا ہے لیکن کیا چھوٹے اور بڑے کاشتکار ان کاموں کے لیے خود کار ٹریکٹرز پر بھروزہ کرنے کو تیار ہوں گے میں پٹرول کا لیول چیک کر سکتا ہوں ایپ کے ذریعے دیکھ سکتا ہوں کہ کھیت پر کتنا کام باقی رہ گیا ہے اگر کھیت میں کسی چیز کی اسے سمجھ نہ آئے تو ٹریکٹر رکھ کر مجھے الرٹ کرے گا کہ کیا میں اس سے ہٹ کر آگے جا سکتا ہوں لائف کیمرے کسانوں کو کسی بھی وقت کھیت کا منظر دکھا سکتے ہیں بیج بالکل صحیح جگہ بوئی جا سکتے ہیں اسی طرح ٹریکٹر کی دیکھ کر سپری کرنے کی ٹیکنالوجی سے جہاں ضرورت ہو وہاں جڑی بوٹیاں مارنے کی دوا سپری کی جا سکتی ہے جو کمپنی کے مطابق پیسے کی بچت اور ماحول کا تحفظ دونہ فراہم کرتی ہے لیکن کچھ کسانوں کے مطابق اس کا سب سے بڑا ممکنہ فائدہ وقت کی بچت ہوگا سارا روکر ایک کسان خاندان کی چوتھی نسل ہیں وہ ریاست مونٹانا میں اپنے چھوڑے سے کھیت میں چکندر گندم اور سویا بین کاشت کرتی ہیں میری موجودہ جی پی ایس کی مدد سے چلنے والے اور مکمل خودکار ٹریکٹر میں سب سے بڑا فرق وقت کا ہے ٹیکنالوجی میں اس ترقی کی مدد سے میں کہیں زیادہ بڑی زمین پر اور زیادہ مستعیدی سے کاشت کر سکتی ہوں کاشتکار خاصے روایت پسند ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب وہ اسے ایک بار ٹرائے کریں گے تو وہ اسے قبول کریں گے جان ڈیر کے یہ خودکار ٹریکٹر اس سال کے آخر تک کاشتکاروں کو دستیاب ہوں گے جیولی چھبو کے ساتھ فائزہ بخاری بوئیس آف امریکہ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی facebook.com ویو اے اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ٹویٹر انسٹیگرام پر بھی ہمارا ہینڈل ہے ایٹ ویو اے اردو اب تک کے لیے اتنا ہی اصداللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ